اگلا سوالی ہے کہ قرآن کریم میں آتا ہے کہ ایسا جن جو سلونگوی طرف نادر فنوالی وحی کو چوری چھوے سننی کوشی کرتا ہے اُس پر شہاب ساکر تھینکے جاتے ہیں سیدی وحی تو آسمانیں روحانی سے آسمان سے آتی ہے اُس کا مادی آسمان سے جو تعلق ہے وہ کس نوک ہے جن جو روحانی وجود ہیں اُن کو اگر مادی شو لے ان پر پھینکے جائیں پتھوں سے ان کو سدا دی جائے تو اُس کی حقیقت کیا ہے مادی وجود کا جن روحانی وجود آپ نے اپنے طرف سے کہہ دیا ثبوت دیں رفض جن قرآن کریم میں جن جن معنوں میں استعمال ہوا ہے اُس میں ایک ہے کہ شولے سے پیدا کیا گیا جو آیت نے سورہ رحمان کی دی ہے اُس میں ہے کہ ہم نے جن کو آگ کے شولے سے پیدا کیا تھا مارے دن میں نار یا جو بھی الفاظ ہیں اچھا دوسری جگہ جن کو زنجیروں میں جکڑا ہوا بھی دکھایا جاتا حضرت دعود و حضرت سلمان کی زمانے میں اصفاد میں جکڑے ہوئے جن نہیں تھے ہاں تو پھر ایک معنی کے حصیات میں آسد کر لی ہے اور اُس پر سوال کی بنا رکھ دی پہلا تیش مطاعر کرنے جن یا جان دیکھیں تو وہ لکھتے ہیں کہ پیکٹیکلی ان کی تعریف یہ ہے الفاظ اگزیکٹو میری یاد نہیں کہ ہر وہ چیز جو ننگی آنکھ سے دکھائی نہ دے نیز وہ لوگ جو چھپ کر رہے ہیں وہ چیزیں جو درختوں کے نیچے دھنے درختوں کے نیچے چھپ جاتی ہیں وہ بھی جن ہیں تو یہ سارے مختلف معنی وہ بھی بیان کرتے ہیں مگر لین میں بھی یہ متعدد معنی سارے موجود ہیں جیگر عربی کی لغات بھی اپنے اپنے رنگ میں کچھ زیادہ وسیع کچھ نشطہ تن کم جن کے اتنے معنی بیان کرتی ہیں یہ لغت کی کتابیں کہ اس سے ایک بہت وسیع مضمون ابرتا ہے ہر وہ سردار عرب کا جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا اور عامت الناس سے الگ رہتا تھا اس کو جن کہا جاتا تھا عورت کو بھی جن کہا جاتا تھا جو پردہ کرتی تھی پہالوں پر رہنے والوں کو بھی جن کہا جاتا تھا سامپوں کو بھی جن کہا جاتا تھا کیونکہ وہ چھپنے والے ہیں اور جنہ حضرت امام راوی نے جنہ اس کی مثال دی ہے کہ ایسے گھنے باغ جن کے اندر چیزیں چھپ جائیں ان کا نامی جنہ یعنی جن کے لفظ سے نکلا ہوا ہے اور بڑے آدمیوں کے لئے جن اور چھوٹے لوگوں کے لئے ناس وحشی قوموں کے لئے جو آپ کا مزاج رکھتے ہیں ان کے لئے بھی جن کے لفظ استعمال ہوتا ہے بیکٹیریا کے لئے بھی جن کے لفظ استعمال ہوتا ہے چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہڈی سے استنجھانے کرو یہ جنوں کی خورات ہے اور تمہیں نقصان پہنچے گا اس سے یعنی اگر اندر چلے گیا گندر یہ بیکٹیریا تو اس سے مخصان ہوگا تو یہ وسیع مضمون ہے اس کے بعد آپ سوال کریں کہ آپ اس میں سے کیا معلوم کرنا چاہتے ہیں جن سب مانو کے بعد ایسے جن جو اس قانی بہی کو اللہ من اس طرح کا سمع یہ وہ جن ہیں جو باغی بزاج لوگ جیسے حضرت آدم کی مخالفت کرنے والا جن تھا مراد یہ ہے کہ شیطانی صفات کا آدمی ناری صفات کا آدمی وہ وہی کی طاق لگاتا ہے اور معلوم کرنا چاہتا ہے کہ کیا کیا باتیں یہ بیان ہو رہی ہیں اور پھر اعتراض کی نیت سے اس کی جسور رکھتا ہے اس کے خلاف اللہ تعالیٰ ایسے ایسی چمکتی تلواریں اپنے نبی کو اور معورت کو عطا کر دیتا ہے جیسے کہ آپ کے نام میں لفظ داخل ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں خالد سیف اللہ لیکن آپ نے تو تبرک کو نام رکھا ہے وہ خالد سیف اللہ تھا ہے اس دور میں حضرت مسلمہ ان کے والد کو خالد کا لقم دیا امام صاحب عطار مجیب صاحب کے والد حضرت مجیب عطا صاحب کو تو ایسے اپنے غلام عطا کرتا ہے جو ان پر ٹوٹ کے پڑتے ہیں شولوں کی طرح اگر روحانی معنی لینے ہیں تو یہ معنی بنتے ہیں اور وہی کی جسجو کرنا اور اس سے چیزیں نکالنا اور اندازیں لگانا یہ ساملی نے بھی یہی کیا تھا اس نے تسلیم کیا کہ جو میں نے کیا میں نے تو آپ کا انداز دیکھا اور کیا قصہ کرتے ہو تو ایک وداوہ ویسا میں نے بھی منا لیا ہے تو ایسے لوگ جو روحانی طور پر خلل کی خاطر فتنے کی خاطر وہ آسمانی وحی کی تجسس کرتے ہیں اور اس میں رخنا ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں ان پر شہب صاحب بوترتے ہیں یعنی خدا تعالیٰ کے وہ بندے جن کو خدا تعالیٰ ان کو جرا کر بسم کرنے کی طاقتیں عطا کرتا ہے اور ایک شہد ساقب وہ ہیں جو ہمیں آنکھوں سے دکھائی دیتے ہیں اور وہ بھی جنات ہیں جن کے اوپر وہ آگ برس رہی ہے اس لیے کہ آپ لوگ کیونکہ اس تفصیل سے نہیں دیکھتے بات کو بہنے آپ لوگ نہیں بات لوگ تو اجزن پڑ جاتی ہے وہ جو شولہ ہے وہ پیچھے آ رہا ہے لیکن دراصل اس کا بسم ہونا وہ جن کا جو آسمان سے گل کے سماع دنیا میں داخل ہوا ہے اگر اس کو بسم کرنے والا شولہ خدا پیدا نہ کرتا تو جہاں زمین پر گرتا وہاں تباہی مجھا دیتا اس قسرت سے گرتے ہیں آسمان کے ٹکڑے بازوہ زمین پر کہ وہ ہر وقت کی بمبارمنٹ ہو رہی ہوتی اور بات اتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں کہ وہ جہاں خدا نے اجازت دی وہاں ایک حیرت انگیز تاریخی طور پر زمین کے اندر ایک انقلاب برپا کر گئے ڈینسورس کی ہلاکت اسی طرح ہوئی تھی تو اب آپ دیکھ لیں کہ یہ وہ جن بھی ہیں جو مادی زمین بھی ہیں جن پر لفظی طور پر بھی اطلاق پا رہا ہے کیونکہ انسان نے یہ دیکھا آنک سے کہ اس کی پیچھے شولہ آ رہا ہے اور اسی نظارے کو خدا نے پیش کر دیا جس کی ہر آدمی آنکھ گواہی دے گی لیکن ساتھ یہ بیان فرمایا کہ اس کو جلانے کی خاطر اگر وہ پیچھے ہی رہتا تو جلا کیسے سکتا وہ شولہ اس کے اندر پیدا ہوا ہے جو پیچھے رہا ہے اس کی رستار کی وجہ سے لگتا یہ ہے کہ اس کی پیوی کر رہا ہے اور پیروی کرتا بھی ہے جس چیز کے اندر وہ شولہ ہے جو آگے بھاگے گا تو پیسے رہا جائے گا اس کی اب کوئی عورت بھاگے گی تو دوپٹہ اس کا ہوا میں اگرے گا بعض دفعہ کمیز اور کپڑا اڑتا ہے تیسے تو ہے تو اسی کا مگر لگتا یہ ہے کہ پیروی کر رہا ہے تو بڑی پکچریسک زبان ہے لیکن اگر آپ حقیقت کو سمجھ جائیں تو زبان برمحل بھی ہے اور تصویری بھی ہے لیکن اب بیاء گیانے کے پاس بھی بات ہوا اسمان سے قصر سے تارے کوٹ گئے ہیں وہ اتمادی ہے یہ تو نظام ہے اس کو صرف انسان کے شعور کو بیدار کرنے کے لیے بیان کیا ہے وہ جو شعب ساقباری بات کر رہے ہیں مسیح صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے متعلق بائبل میں بھی پشگوئی تھی اور اس دور کے مرخباری حوالے موجود ہیں کہ جس قصرت سے اب یہ شعب ساقب ٹوٹے ہیں ویسے ہماری انسانی تاریخ میں محفوظ نہیں کوئی بات اس لیے شعب ساقب کا غیر فطری ہونا تو غلط ہے تو خدا فرسول قرآن کریم اس کو کبھی کی غیر فطری طور پر بیان نہیں کرلا یہ فطرت کے مطابق ہے بات جو خدا نے فطرت پیدا کیے قانون فطرت لیکن اگر پہلے پشگوئی ہو اور پھر وہ ہو جائے تو یہ نشان ہے شعب ساقب اپنے ذات میں تو کوئی نشان نہیں ہے رنبورہ کا واقعہ ہے اب زلزلے کی پشگوئی محفوظہ نے فرمائی عالمی اور عالمی جنگ جب ظاہر ہوئی چودہ میں تو اس لیے وہ نشان تھی کہ پہلے بیان ہو چکی تھی اس کی اعلامتیں بیان ہو گئی تھی اس لیے نہیں کہ عالمی جنگ بیچ اور ضرور کو نشان ہو گیا ہے پہلے پشگوئی ہونا ضروری ہے اس کی ایسی اعلامتوں کا ذکر ہونا ضروری ہے جو امتیاد رکھتی ہوں اور جب وہ امتیاد یہ اعلامتیں ساتھ آئیں گے پھر یہ پشگوئی جو ہے یہ نشان بنے گئی ٹھیک ہے ہماری ضرورے میں ہے پیئے آنکھر زمہ ہے